شاید آپ کے علمے بہت زیادہ نہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہوا رامبان ڈسٹرکٹ میں یہ ایک ایسی ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر فوجی دندناتے ہوئے ایک مسجد میں گھس گئے اور اس مسجد میں وہ گھسے اس چیز کے لیے کہ یہاں پر ملٹنس چھپے میں ہیں یہاں پر ایسے دہشتگر چھپے میں ہیں انہوں نے ناصر مسجد کی بحرمتی کی وہاں پر قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعات جہیں وہ بھی سننے کو ہے جب اس علاقے کے اہلِ علاقہ نے اس بات پر اپنی مضاہمت ریکارڈ کرانی چاہیے اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا چاہا اور مظاہرہ کرنا چاہا تو آپ کو پتہ ہے ان مظاہرین کے اوپر گولی چلا دی گئی آج تک تقریباً سات سے زیادہ لوگ جہاں وہ شہید ہو چکے ہیں یہ واقعہ بہت پرانا نہیں ہے یہ صرف دو دن پہلے کی بات ہے اور اب وہاں پر جو حالات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے میڈیا میں اس بات کو دمانے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے سامنے افغانستان ہمارے سامنے بغداد ہمارے سامنے عراق ہمارے سامنے ایران کے اوپر لگنے والی پرپندی ہیں بہت سری ایسی صورتحال ہیں جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سر ایسے لوگ جو کہ اپنی جائز حقوق کا مطالبہ کریں گے صرف اس حق کا کہ انہیں اپنی زندگی میں آزادی دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مذہب اپنی مرضی کے انداز میں گزار سکے زندگی کسی ایک ایسے نظام کے تحت جسے وہ درست سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر زندگی کس طرح تنگ کر دی جائے گی سو اب جبکہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور جمعت المبارک کا دن خاص طور پر تو میری آپ سے التماس بھی ہے دعا بھی ہے کہ خاص طور پر ان کشمیری بھائیوں کو جو اسی طرح اس ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے کہ انہیں اس بات پر احتجاج کرنے پر کہ ان کے قرآن کیا ان کی مساجد کی بھی حرمتی کی کیوں کی گئی ان کو سرعام گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور شہید کر دیا گیا اور ہم ان دعاوں کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں اس لئے کہ اس کے نتیجے میں جو فتنے اور آزمائشیں آج کے دور میں ہم پر نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی اسی طرح سے محفوظ کریں اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی حفاظت میں رکھیں جیسے اس نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو رکھا تھا اور ہمیں بھی ایمان کی وہی سلامتی اور طاقت عطا کریں جو اس نے بہت سارے اور ایسے لوگوں کے نصیب میں کی ہے جسے انہوں نے اس نے یاد کیا ہے پھر کہ وہ ہدایتی آفتہ لوگ تھے وہ ایسے لوگ تھے جو کہ اس کے برگزیدہ تھے آمین